ہیلو فرینڈز کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں ہمارے چینل دپال ٹیپس میں دیہ ویورز آج کی ہماری انفرمیشن بیٹا ٹریم لوشن کے بارے میں ہوگی جو کہ سکن کے تمام مسائل کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے فرینڈز سب سے پہلے ہم بیٹا ٹریم لوشن کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کمپوزیشن اس کے بیٹا میتھاسون ویولر ایٹ ہیں اس لوشن کا جنریک کام کوٹیکو سٹی رائٹ پلس انٹی بیکٹریل پر کام کرتی ہے اور جو کمپنی اس کو تیار کرتی ہے وہ ایڈ کول بارٹری تیار کرتی ہے جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے تو ویورز ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹیو ڈیلی کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تو فرینڈز اب آتے ہیں بیٹا ٹریم لوشن کی تفصیل کی طرف اور جانتے ہیں اس لوشن کے بینیفیٹ کو فرینڈز یہ لوشن جالد کے مسائل کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس لوشن کو جالد کے بیرونی استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی کو جالد پر ریڈنس ہو جائے یعنی جالد پر جو سرک سے دبے بن جاتے ہیں اس کے لئے اس لوشن کا استعمال مفید ہے اور اس کے علاوہ کسی کو خارش ہو جائے جسم کے کسی بھی حصے میں اس کے لئے بیٹا ٹریم لوشن کا استعمال بہترین ہے اس کے استعمال سے خارش لرجک ختم ہو جائے گی اور یہ لوشن ایکزیما کو ختم کرنے کے لئے مفید ہے اس کے استعمال سے ایکزیما کی بیماری دوبارہ نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ پیسوریسز یعنی چمبل بعض لوگوں کو سر میں چمبل نمودار ہو جاتے ہیں یعنی جسم کے کسی حصے میں نمودار ہو سکتے ہیں اور اس چمبل کو ختم کرنے کے لئے اس لوشن کا استعمال بہترین ہے اور اس کے علاوہ یہ لوشن ایچنگ کو ختم کرتی ہے اس کے لئے مفید ہے اور اس کا استعمال سوجن کو کم کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے تو فرینڈ یہ تھے بیٹا ٹرم لوشن کے بینیفٹ اور آپ آتے ہیں کہ کیسے اس لوشن کو استعمال کرنا ہے ویورز جس جگہ پر لگانا ہو اسے اچھی طرح صاف کر لیں اور خوشک ہونے کے بعد لگائیں لیکن خیال رہیں کہ چہرے پر نہ لگائیں اور جن لوگوں کی سکن احساس ہو وہ نہ لگائیں یا پھر اپنے ڈاکٹر کے ادایت کے مطابق استعمال کریں دیر ویورز اگر کوئی بھی میڈیسن ہے تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے ریکمینٹ کریں اور ڈاکٹر کی ریکمینٹ کیے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں اور ہمارے انفرمیشن پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی